آج کے ٹائم میں 99 پرتشت لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں جیسے ماں کی قسم، باپ کی قسم، خود کی قسم لیکن کیا آپ کو پتا ہے؟ اس بارے میں حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ ورنہ خاموش رہو اور جب کوئی قسم توڑ دیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے اس بارے میں اللہ نے سرح اثر کی آیت نمبر 89 میں فرمایا ہے تمہاری ان قسموں پر اللہ تمہیں نہیں پکڑتا جو یوں ہی اصابدھانی سے زبان سے نکل جاتی ہے لیکن جو تم نے پکی قسمیں کھائی ہیں ان پر اللہ تمہیں پکڑے گا تو اس کا کفارہ ہے دس مسکھنوں کو بھر پیٹ دو وقت کا کھانا کھلانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا پھر انہیں کپڑے پہنانا یا ایک گلام آجاد کرنا اور جو اس لائک نہ ہو تو اسے تین دن کا روزہ رکھنا ہوگا بھلے ہی لائک مت کرنا پر شیئر ضرور کرنا تاکہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں وہ ایسا کرنا بند کر دیں